بسم اللہ الرحمن الرحیم فارل میتھرڈز ان سوفٹر انجنیرنگ کے لیکچر نمبر ٹین میں آپ سب کو خوش آمدید ہم نے اپنے پریویس ڈسکشن جو تھی وہ فور ویریبل وین ڈائگرام کے ریجن سے ختم کی تھی اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن اس کا لنک ہے اور ہم آگے فردر کانٹینیو کریں گے ایک پرابلم کو لے کے جو کہ فور ویریبل وین ڈائگرام سے ریلیٹڈ ہے تو آئیے کانٹینیو کرتے ہیں ہمارا پس اس پرابلم کے اندر فور ڈیفرنٹ ویریبلز ہیں جو کہ ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے قویسٹنز لے کر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس پرابلم کو دفعہ پڑھ لیتے ہیں out of 305 میڈی کلاس فیملیز surveyed 150 فیملیز اون اکولر یعنی کہ ہمارا پس ایک جو ویریبل ہے وہ اکولر ہے musi چ�� گفت این گفتر کچھ ایک در مائک不到 پس اے چیز م cities کتشب کتش برد مات اندر فور perchات گفتر فوروں اس کے ساتھی کتش اچ گفتر جو پہلی زیست جو پہلیز اس 80 중에 ق Batt rainforest 1 اچی اور برای گزی مجلے اکول پاک بری 거 ضرمی اور اکول is equal to the number of families which own a bike 30 families only on an AC and a car the number of families which own exactly one of the above item is 105 each family owned at least one of these four items تو ویورز جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک پرابلم کے اندر کچھ ایسے complications ہیں جو کہ ہمیں reading میں بھی سمجھ نہیں آ رہی اور confuse کر رہی ہے تو questions کے آنسر دینا در ہم مشکل ہو جائیں گے لیکن پھر بھی باران ہم دیکھتے ہیں کہ ان questions کے کے questions کے ہیں question number one ہے the number of families which have exactly two items یہ ہمیں بتانی ہوں کتنی ہیں question number two ہے the number of families have exactly three items اور question number three ہے what is the percentage of families that have only car and cooler and question number four ہے what is the number of families which have AC but not bike and question number five ہے what is the percentage of family which have both bike and a cooler تو students اس طرح کی questions کو solve کرنے کے لیے four variable diagram وینڈ ڈائیگرام کو ڈراؤ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکریپشن ہم نے لیکسیمبر 5 میں ڈسکس کر لیا ہے اگر آپ اس کو مزید identification کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں لیکک آہ ڈیٹیل آہ ایویلیبل ہے اس وقت ہم چلتے ہیں اس کو solve کرنے کے لیے four variable وینڈ ڈائیگرام کے لیے جو suitable ڈائیگرام ہیں وہ یہ ہے ان کے ریجنزوں کے لیے ہیں وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اس وقت میں نے ہر variable کے لیے separate آہ سیکشن بنا دیا ہے جیسے کہ یہ پورے کا پورا سیکشن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ car کے لیے یہ والا سیکشن سارے کا سارا بائی کے لیے یہ سیکشن ایسی کے لیے اور یہ والا جو سیکشن ہے وہ کولر کے لیے تم اپنی دسکرپشن کو readout کرتے ہیں اور اس کے accordingly information کو اس diagram کے اندر plot کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں out of 305 mid class families surveyed 150 جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ total جو universal value ہے وہ 305 ہے اس میں سے 150 families own a cooler ہمیں یہ بدہ چل گیا کہ وہ families ان کے پاس صرف cooler ہے یعنی کہ یہ والا ریجن جو سارے کا سارا ریجن ہے یہ 150 ہے تو ہم اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ایک draw کرتے ہیں ایک separation draw کرتے ہیں اور ان کو ہم یہاں پہ 150 رکھ دیتے ہیں کہ جو 150 families ہیں ان کے پاس cooler ہیں ان کے پاس cooler ہیں further readout کرتے ہیں the number of families which own a car and a bike is equal to the number of families which own an ac and a cooler اچھا ہم نے اپنی اس پوری statement کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کر کے ہم نے اس کو solve کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں the number of families which own a car and a bike وہ families جن کے پاس car بھی ہے and bike بھی ہے یعنی کہ یہ والا جو ریجن ہے car and bike والا یہ جو ہے یہ equal ہے ان لوگوں کے which own an ac and a cooler یہ ان لوگوں کے equal ہے تو اس سے ہمیں بتا دو نہیں ہیں کتنے ہیں تو ہم unknown values کو variables کے ساتھ solve کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو بھی فیلحال لکھ دیں گے کہ یہ دونوں x variables ہیں یعنی کہ یہ والا جو ریجن ہے یہ equal ہے کس والے ریجن کے car and bike والا جو ریجن ہے یہ equal ہے ac and cooler والے ریجن کے یہ دونوں equal ہوں گے اس لئے ہم نے ان کو ایک ہی variable سے represent کر لیا آگے ہمیں یہ بتا چل رہے 10 middle class families own all 4 items جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوا کہ یہ سارے کا سارا ریجن یہ سارے کا سارا ریجن جو کہ car and bike سے related ہے یہ x ہے اور اس طرح یہ والا سارے کا سارا ریجن جو کہ ac and cooler سے related ہے یہ بھی x ہے ان میں وہ families جن کے پاس exactly 4 items ہیں ان کی total quantity جو ہے وہ 10 ہے exactly 4 والا جو ریجن ہمارے پاس اس ڈائیگرام کے اندر آتا ہے وہ یہ والا تو یہاں سے ہمیں وہ دجل ہے ان کی exactly value جو ہے وہ 10 ہے further دیکھتے ہیں the number of families which only own a cooler is equal to the number of families which only own a car وہ families جن کے پاس only own a cooler وہ families جن کے پاس صرف cooler ہے یعنی کہ یہ والا جو ریجن ہے یہ only cooler والا ریجن ہے is equal to the number of families which only own a car یہ equal ہے اس والے ریجن کے only car اس وقت بھی ہمیں اس value کا بتا نہیں ہے تو ہم ایک variable سے represent کر لیتے ہیں یعنی کہ y only cooler والے exactly equal ہیں ان کے جو کہ only car والے ہیں یعنی تو پھر یہ بھی y ہی ہوگا پھر ہمیں پھر ہمیں یہ پتا چل رہا ہے the number of families which only own a bike is 50 only bike والے ریجن یہ والے ریجن کہلائے گا یہ 50 ہے further of the families which own both a car and a bike اب ہم ان families کی بات کریں ان کے پاس car بھی ہے and bike بھی ہے یعنی یہ والے جو ریجن ہے یہ والے سارے کا سارے جو ریجن ان کی بات ہو رہی ہے of the families which own both a car and a bike ان میں سے 10 only on an ac and not a cooler اب یہ آپ دیکھیں جیسے کہ یہ سارے کا سارے ریجن ہے اس میں ac والے ریجن بھی آ رہا ہے اور یہ cooler والے ریجن بھی آ رہا ہے اس میں سے 10 families ایسی ہیں جن کے پاس ac تو ہے cooler نہیں ہے تو ہم cooler والے area کو separate کر دیں تو ہم related جو ریجن بنے گا وہ یہ والے ریجن بنے گا یہ 10 ہوگا صحیح آگے of the families which own neither a car nor a bike وہ families جن کے پاس یعنی یہ سارے کا سارے ریجن جن کے پاس نہیں ہیں وہ ہمارے پاس rest of the region یہ بائر والے ریجن کے لائے گا یہی رہ جائے گا of the families which own neither a car nor a bike 10 have both an ac and a cooler ان میں سے ان میں سے ac and cooler رکھنے والے لوگ یعنی یہ والے ریجن جو ہے یہ ہے equal to 10 further ہمیں پتہ چل رہا ہے 40 middle class families own neither a car nor a bike یعنی کہ 40 middle class families ایسے ہیں جن کے پاس car بھی نہیں ہے اور bike بھی نہیں ہے یعنی کہ ابھی بھی ہم اسی ریجن کی بات کر رہے ہیں car بھی نہیں ہے bike بھی نہیں ہے 40 ہے یعنی کہ یہ سارے کا سارے ریجن 40 کے glend ہے ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اس scenario کے اندر ہمیں دو instruction سے ہمیں بتا چل گیا ہے کہ یہ ورے ریجن ایک ریجن کی value 10 ہے دوسری variable ہے y یعنی کہ rest of the region ہوگا اس کو ہم identify کر سکتے ہیں اگر 40 میں سے 10 اور minus y کو minus کر دیں تو ہمارے جو related region بن جائے 30 minus 5 ہوگا ہم آگے چلتے ہیں 20 underclass families own only a car and a cooler وہ لوگ جن کے پاس only cooler and car ہیں وہ area ہم یہ والا area کے لائے گا یعنی کس کے پاس bike بھی نہیں only car and cooler 20 ہیں صحیح the number of families the number of families which own a car and bike is 50 اچھا وہ families جن کے پاس car and سارے region car and bike والا ہے اور ہم نے اس کو پہلے بھی variable declare کیا ہوتا x ہے اس کو ہم پتا چل گئے کہ 50 ہے اور ہم یہ بھی بھی پتا تھا car and bike region exactly equal is cooler equal to اس کا مطلب ہے یہ region 50 ہی ہوگا صحیح آگے ہم یہ پتا چل number of families which have neither an ac nor a cooler is 85 وہ area جن کے پاس ac bhi نہیں اور cooler bhi نہیں ہے یعنی ہم اس ac والے region کو separate کر دیں تو ہمارے related region یہ بچ جائے گا جن کے پاس ac bhi نہیں اور cooler بھی نہیں ہے 85 کے تین o regions equal 85 کے دو regions کی value آگے چلتے of the families which own an ac cooler اب ہم ان لوگوں کی بات کریں جن کے pas ac cooler ac and cooler والے یہ سارے کے سارے ac and cooler of the families which own an ac cooler ان لوگوں میں سے the number of families which own a car is equal to to families which own a bike یہ region equal ہوگا اس region کے اب ہم پتہ تو نہیں ہے region کے تو ہم ایک variable سے denote کر لیتے ہیں اس کو یعنی کہ a equal ہوگا اس region کے وہ جو car and ac رکھتے ہیں یہ سارے سارے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے car ہے جن کے پاس value unknown ہے یعنی کہ equal ہے اس کے only bike آگے چلتے ہیں 30 families only on an ac and a car ایسی family جن کے پاس only ac and a car ہے 30 ہے یعنی کہ ہمارے پاس وہ region only ac and car ہے ac car only region 30 ہم دیکھ رہے ہیں جیسے step by step چل رہے ہیں اور ان کو fill کرتے جا رہے ہیں اگلی statement کو دیکھتے ہیں the number of families which own exactly one of the above item is 105 to hum black number 9 سے exactly one region کون ہے only one car only bike only ac and only cooler the number of families which own exactly one of the above item is 105 تو یہاں پہ equation بن جائے گی یہ y اس کے علاوہ یہ 50 30 minus 5 اور یہ plus y equal to 105 ابھی ہاں سے y کی value identify کر سکتے ہیں تو ہم ان کو minus کریں اور y کو cross کر دیکھیں only y 25 تو ہمارے بڑی آسان ہی ہوگی اب دیکھیں کہ اس پورے region کے اندر y given ह 25 کو add کر further solve کر سکتے ہیں تو solve کرنے کے بعد جہاں ریجن جو پہلے unknown تھا variables کے ساتھ unknown region میں convert ہوگئے تو weavers آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس remaining here gira رہ 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 یہ variables ہمیں نہیں پتا اس طرح ان کی values کا بھی ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سارے کا سار region car and bike equal to 50 ہونا چاہیے تو ہمیں نظر آ رہے کہ اس چار region کے اندر تین کی values ہمیں پتا اور ایک ہی ایسا region ہے جس کی value نہیں پتا لیکن total 50 ہے تو بہت آسانی سے بتا جل رہا رہا ہے کہ remaining 20 ہی ہوں گے جو کہ اس کو equal کر دیں گے 50 ہے اس طرح ہمیں یہ سمجھ آ رہی اب آگے فیردہ دیکھتے ہم اور کن چیزوں کو find out کر سکتے ہیں اس کے لابہ یہ بھی ہے سارا region تو یہ region بھی 50 ہی ہے تو total اگر 50 ہونا چاہیے اور یہ 10 ہمیں given ہے تو remaining 30 30 divide ہوگا دونے سائیڈوں پہ کیونکہ جتنا یہاں پہ اتنا ہاں پہ بھی ہے تو 30 کو divide by 2 کریں تو ہمارے پاس 15 15 equal to 30 ہو سکتا ہے تو ہمارا region find out ہو گیا اب ہم چلتے ہیں ان regions کی طرف جو کہ unknown ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی طرف جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ total region جو سارا سارا بن رہے ان cooler والا ہم نے اس کو first line میں دیکھا تھا کہ 150 کے equal یعنی کہ سارے 150 کے equal تو اگر ہم سب کو add 15 plus 10 plus 15 plus 10 plus 20 plus 20 plus 25 اس کو add کریں اور minus 150 سے remaining area جو ہے ہمارے پاس values آ جائیں گی جو کہ 35 اب ہمارے پر صرف ایک region unknown رہ گیا یہ والا اب اس کو find out کرنے کے لئے بڑا آسان ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے کے سارے families ہیں وہ total 305 ہیں جس ایک unknown ہیں تو ہم سب کو add کر کے 305 سے minus کرتے تو دیا values کو لکھ دیا اب ہم چلتے آگے questions کی طرح تو آپ دیکھیں پہلا question number of families which have exactly two items exactly two items لوگ کتنے آپ کو lecture number آئین سے بتا چل گئے exactly two regions کون ہیں یہ 10 یہ 10 اور اس کے لابہ exactly two ہمارے پاس یہ 20 sorry یہ 10 یہ 10 35 20 30 25 یہ سارے لوگ ملا کے ہمارے پاس exactly two لوگ بنتے ہیں تو 130 بنیں گے 10 10 35 35 30 اور 30 ان کو add کریں تو 130 total اس کا answer آجائے پس number two کی طرف چلتے the number of families which have exactly three items exactly three لوگ کون سے ہیں اب اس region کے ہمیں اس کو جاننے کے لئے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ lecture number nine کو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ exactly three والے ہوتے ہیں میں یہاں ac تو ہے but bike نہیں ہے تو ہمارا answer آتا ہے 60 اب ہم last question کی طرف چلتے ہیں what is the percentage of family which have both bike and cooler جنہیں پاس bike بھی ہے and cooler بھی ہے تو bike and cooler والے لوگ کون ہیں یہ bike and cooler والے لوگ یہ والے لوگ ہیں جنہیں پاس bike بھی ہے and cooler بھی ہے ان کو ہم total سے divide کر دیں 305 سے divide کر دیں multiply by 100 کر دیں تو ہمارا پر اپروکسیمیٹلی 26% solution available ہے تو ویورز آپ نے دیکھا ہم نے 4 variable event diagram کی description کو ایسے 1 by 1 line statement کو divide کر کے اس کو given diagram کے اندر plot کیا اور پھر ہم جو ہمارے related questions ان کے answer نکال لیے hopefully آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ سارا solution اس channel کو آپ نے subscribe نہیں کیا تو continuous feed کے لیے آپ اس channel کو subscribe کریں اور google classroom کا link میں آپ کو دیتا ہوں یہ link ہے آپ اس پہ follow method in software engineering سے related lectures کو download کر سکتے ہیں google class کو join کر کے اور class code جو ہے آپ کے سامنے یہ given ہے v25uct thank you so much اللہ حافظ